ڈیر سٹوڈنٹ پریویس لیکچر میں ہم نے نیوکلیک ایسٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ نیوکلیک ایسٹ جو ہے وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک کو آر این اے کہتے ہیں اور دوسرے کو ڈی این اے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آر این اے ڈی این اے یعنی نیوکلیک ایسٹ جو ہے وہ لانگ چین آف نیوکلو ٹائٹ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈی این اے کو جس کو ڈی اوکسی رائیبو نیوکلیک ایسٹ بھی کہتے ہیں تو ڈی این اے جو ہے یہ بنا ہوا ہوتا ہے نیکلو ٹائٹ سے نیکلو ٹائٹ کے لانگ چین سے یہ ایک نیکلو ٹائٹ کا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو نیکلو ٹائٹ جو ہے یہ کس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے دیکھو یہ پنٹوز شوگر ہے اور کونسا والا ہے ڈی اوکسی رائیبوز ادھر او ایچ گروپ نہیں ہے پوزیشن نمبر ٹو پہ جو ہے ہیڈروجن ہے یہاں پہ او ایچ گروپ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ نیٹروجینیس بیس اٹیج ہے پوزیشن نمبر ون پہ کاربن نمبر ون پہ نیٹروجینیس بیس جو ہے وہ ایڈنین بھی ہو سکتا ہے تیمین بھی ہو سکتا ہے سائٹوسین بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے گوانین بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ پوزیشن نمبر فائف پہ فاسفیڈ گروپ آٹیج ہے دیکھو یہ کاربن نمبر ون کاربن نمبر ٹو کاربن نمبر تری کاربن نمبر فور اور ادھر کاربن نمبر فائف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ فاسفیڈ گروپ آٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ڈی این اے ہیں وہ یہ پنٹوز شوگر یعنی ڈی آکسی رائبوز پلس نیٹروجینیس بیس پلس فاسفیٹ گروپ یہ تینوں آپس میں ملتے ہیں اور ایک نکلو ٹائٹ بناتا ہے اب یہ سارے نکلو ٹائٹ آپس میں ایک لانگ چین بناتے ہیں اور نکلک ایسڈ بناتے ہیں لانگ چین آو نکلو ٹائٹ جو ہے وہ کیا بناتے ہیں نیوکلک ایسڈ اب نیوکلک ایسڈ جو ہے وہ ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے اور آر این اے بھی ہو سکتا ہے تو ہم جا رہے ہیں ڈی این اے کے سٹرکچر کے اور کمپوزیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا سٹرکچر اور کمپوزیشن کیا ہے لیکن یہ یاد رکھے کہ ڈی این اے جو ہے یہ ہریڈیٹی میٹیریل کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور یہ موسٹلی نیوکلیس میں پائے جاتے ہیں اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ڈی بل ہیلکس ہے ڈی بل ہیلکس سٹرکچر ہے ڈی بل ہیلکس یہ دیکھیں یہ ایک سٹرینڈ ہے یہ دوسرا سٹرینڈ ہے یہ آپس میں کوائل ہوتے ہیں اور اس کو ڈی بل ہیلکس کہتے ہیں ڈی بل ہیلکس اس لئے کہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم ان فولڈ کر لیں تو یہ سٹریٹ لیڈر بن جائے گا اور اگر یہ فولڈ فارم میں رہے تو وہ جو رونڈ سٹیر نہیں ہوتے ہیں لیڈر اس کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈی بل ہیلکس ہوتے ہیں نیکس جو ہے کنٹین فور نائٹروجینیس بیسز اس میں جو ہے چار نائٹروجینیس بیسز ہوتے ہیں ہوتے ہیں ایک ایڈنین ہے گوانین ہے سائٹوسین ہے اور تیمین ہے لیکن یاد رکھے کہ جب آر این اے بنے گا تو آر این اے میں تیمین کی جگہ یورسل ہوتا ہے لیکن اب یہ ہم ڈی این اے ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لئے یہاں پہ تیمین ہے نیٹروجینیس بیسز لیکن آر این اے کے کیس میں تیمین کی جگہ کونسا نیٹروجینیس بیسز ہوگا یورسل جس طرح میں نے ڈسکس کیا کہ یہ پنٹو شوگر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نیٹروجینیس بیسز ہوتے ہیں اور ساتھ میں فاسفیٹ گروپ جو ہے یہ اٹیش ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں کنسسٹ آف لانگ چین آف نیوکلوٹائیڈ نیوکلوٹائیڈ کا لانگ چین ہوتا ہے اور نیوکلوٹائیڈ جو ہے یہ فاسفیٹ گروپ سے بنا ہوا ہوتا ہے پنٹو شوگر سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نیٹروجینیس بیسز اٹیش ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے سٹرکچر کو تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا سٹرکچر جو ہے یہ واتسن اینڈ کرک نے پریپیر کیا یہ جو اکارڈنگ ٹو دیم یہ جو نیکلوٹائیڈ ہے یہ دو سٹرینٹ سے بنے ہو یہ دو نیکلوٹائیڈ سٹرینٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے کمپوز آف ٹو نیکلوٹائیڈ سٹرینٹ ایک سٹرینٹ یہ ہے اور ایک سٹرینٹ یہ ہے یہ بھی ایک سٹرینٹ نیکلوٹائیڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے بھی نیکلوٹائیڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے یعنی یہ جو ہے یہ ایک سٹرینٹ ہے یہ چھوٹے چھوٹے کیا ہے یہ نیوکلوٹائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے سامنے ایک اور اس طرح سٹرینڈ بن ہوتا ہے اور اس کے بھی اس طرح کے نیوکلوٹائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جب ہیلکس فارم میں چلے جاتے ہیں ڈبل ہیلکس بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ ڈبل سٹرینڈ آف نیوکلوٹائیڈ ہے ٹھیک ہے ایک سٹرینڈ نیوکلوٹائیڈ کا بنا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا سٹرینڈ بھی نوکلوٹائٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے دین اے کے دو سٹرینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو ہنٹ سٹرینڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے اس ایک پارٹ کو سٹرینڈ کہتے ہیں اس کو بھی سٹرینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹرینڈ جو ہے یہ نوکلوٹائٹ سے بنی ہوئے ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہے کمپوز آف ٹو نوکلوٹائٹ سٹرینڈ شوگر فاسفیڈ بیک بون رن ان اپوزٹ ڈائریکشن انٹی پیرلل جو شوگر فاسفیٹ بیک بون ہے یہ اپوزٹ ڈاریکشن میں موو کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ شوگر ہے یہ فاسفیٹ ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ شوگر ہے یہ فاسفیٹ گروپ ہے یہ نیوکلوٹائیڈ اس نیوکلوٹائیڈ کے ساتھ اٹیج ہے تو فاسفیٹ گروپ ٹھیک ہے اس فاسفیٹ گروپ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہے اور اس طرح اس کے ساتھ چوتھا شوگر فاس فیٹ گروپ اور ایک لونگ سٹرینڈ بنائے گا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو شوگر فاس فیٹ بیک بون کہتے ہیں شوگر فاس فیٹ بیک بون کے شوگر فاس فیٹ بیک بون ڈین اے کا شوگر فاس فیٹ بیک بون کیا ہے یہ جو ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں اگر ایک سٹرینڈ جو ہے وہ فائف ٹو تری موو کرے گا فائف ٹو تری ٹھیک ہے تو دوسرا بھی جو ہے وہ فائف ٹو تری موو کرے گا ایک انڈ فائف ہوگا دوسرا انڈ جو ہے وہ تری ہوگا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ سٹرینڈ کی جو مومنٹ ہے وہ فائف ٹو تری ہوگی فائف سے تری کی طرف اس کی ڈائریکشن ہوگی ایک جو ہے یہاں سے دیکھیں ایک سٹرینڈ جو ہے یہ ایک فائف پرائیم یعنی فائف انڈ اور یہ اوپر والا تری انڈ ٹھیک ہے ایدھر جو ہے یہ فائف انڈ اور یہ تری انڈ تو ایک سٹرینڈ جو ہے وہ دوسرے کے انٹی پیرلل ہوگا اب یہ آپ تھوڑا سا دیکھ لے کہ ایک کو فائف انڈ کیوں کہتے ہیں دوسرے کو تری انڈ کیوں کہتے ہیں دیکھو یہ پینٹو شوگر ہے یہ کاربن نمبر ون ہے یہ کاربن نمبر ٹو ہے یہ کاربن نمبر ٹری ہے اس کاربن نمبر ٹری کا ایک انڈ فری ہے یہ فری ہے ٹھیک ہے تو اس کو تری انڈ کہتے ہیں اب ادھر آئے جو اٹیچ ہے دوسرے نیوکلوٹائٹ کے ساتھ ون ٹو تری فور اور یہ فائف انڈ کاربن نمبر فائف کاربن نمبر فائف دیکھو یہاں پہ کاربن نمبر 5 اور فاسفیڈ گروپ اٹیج ہے تو یہ کاربن کو ہم ظاہر نہیں کرتے اکثر تو ڈارک ادھر پی اٹیج کرتے ہیں لیکن ادھر کاربن نمبر 5 ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو کاربن 1, 2, 3, 4 اور کاربن نمبر 5 تو یہ اینڈ جو ہے یہ فری ہے اس کے ساتھ فاسفیڈ گروپ اٹیج ہے تو اس کو 5 اینڈ کہیں گے اب ادھر آئیں یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ جو 1, 2, 3 3 اینڈ جو ہے یہ فری ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کون سا اینڈ فری ہے 1, 2, 3, 4 اور ادھر جو ہے کاربن نمبر 5 ہوتا ہے جو ہم ظاہر نہیں کرتے تو ادھر اس کے ساتھ فاسفیڈ گروپ اٹیج ہے یہ فری ہے تو ادھر یہ 5 اینڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس نکلوٹائٹ کا 5 اینڈ فری ہے تو ادھر 5 اینڈ ہو گا اس نکلوٹائٹ کا 3 اینڈ فری ہے تو یہ 3 ہو گا ٹھیک ہے اور اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ 5, 2, 3 ہو گا جب بھی سٹرینڈ بنے گا تو 5, 2, 3 ڈائریکشن بنے گا ٹھیک ہے جب بھی سٹرینڈ بنے گا تو 5, 2, 3 ڈائریکشن بنے گا ٹھیک ہے ایک دوسرے کے انٹی پیرلل ہوتے ہیں نیکس جو ہے وہ ہے 2 سٹرینڈ آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی ہیڈروجن بانڈ بیٹوین ٹو نیٹروجینیس بیسز اب جو ہے یہ ایک نکلوٹائٹ ہے یہ دوسرا نکلوٹائٹ ہے یہ دوسرے سٹرینڈ کا ایک نکلوٹائٹ ہے یہ دوسرا نکلوٹائٹ ہے اب یہ دو سٹرینڈ جو ہے یہ جو شوگر فاسفیڈ بیگ بون جو ہے اس کو شوگر فاسفیڈ بیگ بون کہیں گے شوگر فاسفیڈ بیگ بون شوگر فاسفیڈ بیگ بون آف ون سٹرینڈ اور شوگر فاسفیڈ شوگر فاسفیڈ بیگ بون آف دا آدھر سٹرینڈ ٹھیک ہے آف دے ڈی ای نی کے دو سٹرینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں سٹرینڈ جو ہے یہ آپس میں تھرو ہیڈروجن بانڈنگ یہ ہیڈروجن بانڈ ہے یہ ہیڈروجن بانڈ ہے ٹھیک ہے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں آف دے ٹو نیٹروجینیس بیس ہر نیوکلوٹائٹ کے ساتھ نیٹروجینیس بیس ہوتا ہے اس کا جو نیٹروجینیس بیس ہے وہ تیمین ہے اور اس کا جو نیٹروجینیس بیس ہے یہ ایڈنین ہے تو ایڈنین اور تیمین آپس میں بانڈ بنائیں گے ڈبل بانڈ یاد رکھیں ایڈنین اور تیمین آپس میں ڈبل بانڈ بنائیں گے کونسا بانڈ ہیڈروجن بانڈ ٹھیک ہے ہیڈروجن تو یا اکسیجن کے ساتھ ہیڈروجن بانڈ بن سکتا ہے یا ہیڈروجن کا نیٹروجن کے ساتھ ہیڈروجن بانڈ بنے گا یا نیٹروجن کے ساتھ ہیڈروجن بانڈنگ ہوگی یا اکسیجن کے ساتھ ہیڈروجن بانڈنگ ہوگی یا دونوں کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ اکسیجن کے ساتھ جو ہے ہیڈروجن بانڈ بانڈ بانا رہا ہے اور یہاں ہیڈروجن ہے جو ہے نیٹروجن کے ساتھ بانڈ بانا رہا ہے تو یہ ہیڈروجن بانڈنگ ہے ٹھیک ہے تو ہیڈروجن بانڈنگ کے تھرو نیوکلوٹائیڈ جو ہے آف دا نیٹروجینیس آپس میں اٹیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ ہمیشہ تیمین اپنا بانڈ بنائے گا ایڈینین کے ساتھ ایڈینین اپنا بانڈ بنائے گا تیمین کے ساتھ اور اس طرح گوانین اپنا بانڈ بنائے گا سائٹوسین کے ساتھ سائٹوسین اپنا بانڈ بنائے گا گوانین کے ساتھ کسی اور کے ساتھ نہیں بنائے گا اور سائٹوسین اور گوانین آپس میں ٹرپل بانڈ بنائیں گے ٹھیک ہے اور تینوں کے تنوں ہائیڈروجن بانڈ ہوں گے ٹھیک ہے تین ہائیڈروجن بانڈ بنائیں گے یہ کیوں بناتے ہیں یہ اس کے پرپرٹی ہے خصوصیت ہے ٹھیک ہے کہ یہ تین بانڈ بناتے ہیں اور تائمین ایڈنین جو ہے آپس میں دو ہائیڈروجن بانڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھے کہ ہمیشہ سیٹوسین گوانین کے ساتھ یا گوانین سیٹوسین کے ساتھ بانڈ بنائے گا تائمین ایڈینین کے ساتھ یا ایڈینین تائمین کے ساتھ بانڈ بنائے گا یہ اس کے علاوہ بانڈ نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے تو اگر ہمیں یہاں پہ ایک سٹرینڈ کی نیٹروجینیس بیس کا پتہ ہو ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ تائمین اٹیش ہے یہاں پہ سیٹوسین اٹیش ہے یہاں پہ فر ایزامپل کوئی اور وہ ہے نیوکلوٹائیٹ ٹھیک ہے اس کے ساتھ گوونین اٹیش ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تائمین ہمیشہ کس کے ساتھ بانڈ بنائے گا ایڈینین کے ساتھ تو ہمیں دوسرے سٹرینڈ کا پتہ نیوکلوٹائیٹ کا پتہ چل گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سیٹوسین جو ہے یہ گوونین کے ساتھ بنائے گا اگر یہ ہمیں معلوم ہے تو ایڈینین جو ہے کس کے ساتھ بانڈ بنائے گا تو وہ تائمین ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ تائمین ہوگا تو اگر ایک سٹرینڈ کی سیکنس ہمیں پتا ہے آف دا نائٹروجینیس بیس تو دوسرے سٹرینڈ کا ہمیں ایزی لی ہم اس کو ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ جو نیکلوٹائیڈ ہے تو یہ آپس میں جو بانڈ بناتے ہیں تو تو فاسفیٹ کے ساتھ دونوں اٹیج ہے ایک کا کاربن نمبر تری اور دوسرے کا کاربن نمبر ون جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہے سوری کاربن نمبر فائیو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہے کاربن نمبر تری اور کاربن نمبر فائیو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہے تو یہ فاسفیٹ تو یہ فاسفوڈائی اسٹر بانڈ اسے کہتے ہیں فاسفوڈائی اسٹر بانڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاسفیٹ جو ہے اسٹر بانڈ اس نیکلوٹائیڈ کے ساتھ بھی بناتا ہے اور اسٹر بانڈ اس نیکلوٹائیڈ کے ساتھ بھی بناتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو فاسفورڈ ڈائی اسٹر بانڈ بناتے ہیں ایک نوکلوٹائٹ کے ساتھ اور دوسرے نوکلوٹائٹ کے ساتھ اس لئے اس کو فاسفورڈ ڈائی اسٹر بانڈ بھی کہتے ہیں تو یہ سٹکچر کے بارے میں تاکہ کمپوزڈ آف نوکلوٹائٹ سٹرینڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے شوگر فاسفیڈ بیگ بانڈ رن ان اپوزٹ ڈائریکشن ایک جو ہے ڈاؤن وڈ آ رہا ہے تو دوسرا اپوڈ جائے گا ٹھیک ہے ٹھو سٹرینڈ آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی ہیڈروجن بانڈنگ بیٹوین ٹھو نیٹروجینیس بیس ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں سٹرینڈ جو ہے وہ ٹھو ہیڈروجین بانڈ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں کون سے ہیڈروجین کے نیٹروجینیس بیسس کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایڈنین تائیمین کے ساتھ گوانین سائٹوسین کے ساتھ تائیمین ایڈینین کے ساتھ اور سائٹوسین گوانین کے ساتھ بانڈ بنائیں گے ٹھیک ہے یہ جو نیکلوٹائیڈ بیگ بانڈ آر لنکڈ ٹوگیدر بائی فاسفوڈ ڈائی اسٹر بانڈ یعنی جو دو نیکلوٹائیڈ ہے یہ آپس میں کے تھریو ڈائی فاسفوڈ ڈائی اسٹر بانڈ کے ترığın لنکڈ ہے آٹیش ہے فاسفورڈ ڈائی اسٹر بانڈ اس لیے کہتا ہے کہ فاسفڈ جو اس نیکلوٹائیڈ کے ساتھ بھی اسٹر بانڈ بانتا ہے اور اس نیکلوٹائیڈ کے ساتھ بھی اسٹر بانڈ بانتا ہے اس لیے فاسفورڈ ڈائی اسٹر بانڈ اس کو کہتے ہیں جو Di appointments between 2 ڈیسٹر بانڈجوش نیکلوٹائیڈ � pound نائ beauty trabalhar سناء pentru virtues plus 0.34 nanometer ٹھیک ہے یعنی دو نیوکلوٹائیڈ ہے ایک فر ایزامپل یہ نیوکلوٹائیڈ ہے ادھر ایڈنین ہے ادھر گوانین ہے تو ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ کیا ہے 0.3 نینو میٹر اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہیلکس فارم ہے ٹھیک ہے اس میں گروز ہیں کون سے گروز ہیں دیکھو یہ تھوڑا سا ابر ہوا ہے یہ جگہ تو اس کو جو ہے جو ہے ہے یہ جو ہے بڑا گروو ہے ٹھیک ہے smaller گروو and larger گروو ٹھیک ہے large گروو small گروو ٹھیک ہے یہ گرووز ہیں ڈین اے کے اس کے علاوہ یہ جو یہاں سے جو یہ گروو آ رہا ہے یہاں تک اس کو one turn کہتے ہیں ٹھیک ہے one turn یہاں سے یہاں تک پھر یہاں سے یہاں تک یہ دوسرا turn ہوگا ٹھیک ہے اس کو turn کہتے ہیں ٹی یو آر این ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے یہاں تک جو ایک turn ہے اس کی جو length ہے وہ ہے 3.4 nanometer 3.4 nanometer ٹھیک ہے یہ جو turn ہے اس کی جو length ہے وہ کیا ہے 3.4 nanometer اور ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ یہاں تک یہ ایک turn ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے دوسرا turn اور اس طرح ٹھیک ہے تیسرا turn اچھا یہ بھی یاد رکھے کہ جو ایک turn ہوتا ہے نا یہاں سے یہاں تک جس کو ہم ایک turn کہتے ہیں اس میں تقریباً 10 نکلوٹائیڈ ہوتے ہیں 10 نکلوٹائیڈ سے یہ دیکھیں one turn is equal to 10 نکلوٹائیڈ ٹھیک ہے تو ڈی این اے کس چیز سے بنا ہوا تھا نکلوٹائیڈ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ایک turn میں تقریباً تقریباً 10 نکلوٹائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ڈائی میٹر ہے ڈی این اے کا یہ والا دو سٹرینڈ جو ہے نا یہ دو سٹرینڈ یہ دو سٹرینڈ اس کا جو ڈائی میٹر ہے یہ ہے تقریباً 2 نینو میٹر ڈائی میٹر جو ہے یہ 2 نینو میٹر ہے distance between 2 نکلوٹائیڈ جو ہے وہ 0.34 نینو میٹر ہے اور turn is 3.4 نینو میٹر ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک یہ جو ہے یہ 3.4 نینو میٹر ہے اور ہر turn میں جو ہے 10 نکلوٹائیڈ ہوتے ہیں اس میں چوٹ small grooves یہ small groove ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا اندر گیا ہے تو یہ large groove ہے ٹھیک ہے تو چھوٹے اور بڑے groove بھی اس میں ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اچھا دوسری بات کہ ایڈنین جو ہے تائیمین کے ساتھ ڈبل بانڈ بناتا ہے یا تائیمین ایڈنین کے ساتھ ڈبل بانڈ بنائے گا ٹھیک ہے سیٹوسین گوانین کے ساتھ گوانین سیٹوسین کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ اس کی ترتیب اسی طرح ہی رہے گی ہمیشہ اگر ہمیں ایک کا سیکنس معلوم ہے تو دوسری کا سیکنس ہم easily determine کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹرینڈ کا ایک سٹرینڈ اگر یہ ہے اے ٹی سی 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 اے ٹی سی تو دوسری کا ہم easily determine کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایڈنین کے ساتھ تائیمین ملے گا تائیمین کے ساتھ ایڈنین اٹیج ہوگا سیٹوسین کے ساتھ گوانین اٹیج ہوگا یا گوانین کے ساتھ سیٹوسین اٹیج ہوگا ٹھیک ہے تو یہ توڑا سا تھا ڈی این اے کی کمپوزیشن اور سٹرکچر کے بارے میں امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کر بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اوکے تینکیو